حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لئے اس کے لائق دعا فرماتے اسی طرح جنگل کے کچھ حرن بھی اسلام کرنے اس زیارت کے نیت سے حاضر ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گئی وہ حرن جب یہ خشبو کا توفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو حرنو کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خشبو تم کہاں سے لائے ہو وہ بولے اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں ہم ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خشبو پیدا ہو گئی حرنو کا وہ دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں چنانچہ وہ بھی گئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے ہی واپس آ گئے واپس آ کر وہ حیران ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے تم گئے تو خشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا پہلے گروہ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیہ سے تمہاری نیہ درست نہ تھی اللہ والوں کے پاس نیک نیت اسے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے اور اگر کسی بات باقت کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے